میں ڈاکٹر رانہ محمود آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے بائی پولر ڈیس آرڈر میں مبتلاہ کریمنلز اور اس بیماری پر بننے والی موویز یہ ایک سیریس منٹل ڈیزیز ہونے کے ساتھ ایک بڑے انٹرسٹنگ اور عجیب بیماری ہے جس میں مبتلاہ مریض ایک طرف تو ان کے اندر تخلیقی اور فنکارانہ صلاحیتیں اجاگر ہو جاتی ہیں ان کی پرسنیلیٹی میں ایک کرسما اور ایک ایسی کشش ہوتی ہے کہ ان کے مددہ ساری دنیا سے ان کی طرف کھیچے چلے آتے ہیں یہی وجہ ہے اکثر فنکار اپنی اس بیماری کا برملہ اظہار کرتے پائے جاتے ہیں تو دوسری طرف اس بیماری کے مریضوں میں کرمنل ٹینڈنسی اور ہائپر سیکجولیٹی کی طرف کی وجہ سے ان میں ریپ اور یہ جو اسولٹ وغیرہ اور پھر قتل کا رجحان خودکشی وغیرہ کا بہت زیادہ ہو جاتا ہے جس کا ایک بہت سارے اس میں ایک کرمنل جو تھے سیر کلرز کے طور پر مشہور ہوئے ہیں جس میں سے ایک تھا روبرٹ ہینسن جو ستر کی دہائی میں اس کے کرائم سروش پر تھے امریکہ کی ریاست علاسکا میں اس کا ایک چھوٹی سی وہاں بیکری تھی جس میں پولیس والوں کا آنا جانا کافی اور ڈانرز وغیرہ کی وجہ سے لگا رہا تھا لیکن ان کا کبھی دھیان نہیں گیا کہ یہ ایک عام سا انسان جو ہے جو تطلا کر بولتا ہے وہ ایک سیریر کھلر بھی ہو سکتا ہے اور ریپیس بھی ہو سکتا ہے وہ اپنی اسی تطلاہت کی وجہ سے ٹین ایج میں کبھی لڑکیوں میں پاپولر نہیں ہو سکا ان کی اٹینشن گیر نہیں کر سکا تو اس کا اسے بہت زیادہ فرسٹریشن کی وجہ سے اس نے یہ سب سلسلہ شروع کیا تھا جبکہ وہ اب شادی شدہ اور دو بچوں کا باپ تھا وہ زیادہ تر جو پروسیچورس وغیرہ اور سیکس ورکر اور ڈانسر وغیرہ کو اپڈکٹ کر کے ان کو اخواہ کر کے یا جانسہ دیکھ کر اپنے پرائیویٹ جہاز پائلٹ بھی تھا یا پھر اپنی کار میں شہر سے دور لے جا کر ان کے ساتھ ریپ سال فغیرہ کر کے کچھ کو تو واپس باون کر کے شہر چھوڑاتا تھا اور کچھ کو پھر وہ جنگل میں ہی کھلا چھوڑ دیتا تھا اور جانروں کی طرح جس طرح ہانکہ لگا کے ان کا شکار کیا جاتا ہے اس طرح اپنے رو آلور سے ان کا شکار کرتا تھا تو تیس خواتین کے ساتھ اس نے باقی سارے کرائیمز کیے تھے ان میں سے سیونٹین کو اس نے پھر قتل بھی کر دیا تھا میڈ سیونٹیز میں جب وہ یہ سب کر رہا تھا تو وہ سیکس ورکر کی گمشتگی کا کسی نے نوٹس نہیں لیا لیکن سیکنڈ سپتمبر نائنٹین ایٹی میں ایک اگزورٹک ڈانسر پاولا کی ڈیڈ باڈی اس کا ایک فیبریٹ سپورٹ تھا نک ریور وہاں پائی گئی تھی جو آس پاس سڑک تعمیر کرنے والے مزدور تھے اور پھر جب انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے تو اس کا جہاز جو تھا وہ بھی انویسٹیگیشن کی لپیٹ میں آیا اور وہ پہچانا گیا تھا اور اس کو جو جج نے 461 ایئرز کی سزا دی تھی کیونکہ اس ریاست میں سزائے موت نہیں ہے کانون میں اور اس کے انٹرویو وغیرہ میں وہ اتنا کام کمپوسٹ اور جس لہچے میں وہ بات کرتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ وہ اتنا ایک صفاق قسم کا درندہ اور سیریل کلر بھی ہو سکتا ہے اور اس نے بڑے آرام سے وہ اپنی سارے جو بھی کرائمز ہیں وہ ڈسکلوز کرتا تھا اب تو نہیں اور کیونکہ وہ پھر 75 سال کی ایج میں اس کا انتقال ہو گئے تھا جیل کے اندر ہی اس کے اوپر ایک مووی بنی تھی دہ فروزن گارڈن جس میں بیک مشہور ایکٹر نکولاس کیشن نے انویسٹیگیٹر کا رول پلے کیا تھا اس کے علاوہ ایک اور بہت ہی صفاق ترین مانڈورر جو تھا اس کا نام ٹیڈ بنٹی تھا ٹیڈ بنٹی جو ہے اس نے سو کے قریب پولیس کے مطابق لڑکیوں کو نوجوان لڑکیوں اور خواتین کو ریپ کر کے ان کا قتل کیا تھا اور اس نے جو خود کنفیس کیا تھا وہ 36 کا کیا تھا وہ بہت ہی ایک گوڈ لکنگ چارمنگ اور انٹیلیچنٹ آدمی تھا اس نے سیکالوجی پہ پڑی ہوئی تھی واشنگٹن یونیورسٹی سے اور اس کے امی جو تھی انہوں نے بغیر والد کے ہی اس کو جنم دیا تھا تو اس کے اندر بچپن سے اس طرح کی احساسیں مہنومی بغیرہ تھی تین سال کی عمر سے ہی وہ چھولیوں سے بہت زیادہ فیسینیٹ ہوتا تھا اور پھر اس نے بہت جلدی کرائمز وغیرہ شروع کر دیا تھے وہ اپنی اس گرل فرینڈ جس نے اسے شادی سے انکار کر دیا تھا اس کے ملتی جلتی لڑکیوں کو سلیکٹ کرتا تھا اس طرح کے کرائمز کے لیے جو فیزلیکلی اٹریکٹیو ہوں اور جن کے کالے اور لمبے بال ہوں وہ جب 1989 میں اسے سزائے موت ہوئی تھی تو باہر ایک حجوم جمع تھا جو اس کی موت پر جشن منا رہا تھا اور آتش بازی کر رہا تھا اس کے اوپر بھی اسی کے نام سے ایک مووی بنی تھی ٹیڈ بانٹی کے نام سے اور اس کے اوپر بکس بغیرہ بھی لکھی گئی تھی تیسرا جو تھا وہ ٹومی لین سیلز تھا وہ اپنا بڑے ہستے مسکاتے بتاتا تھا کے انٹرویو میں بتا رہا تھا کہ اس نے پچاس سے زیادہ قتل کیے ہیں لیکن آتھورٹیز کا کہنا تھا کہ اس نے بائس مرڈر کیے ہیں اور ریپ بغیرہ سب اس میں شامل ہیں وہ ٹیکسس کے علاقے میں تھا اور پھر 1999 میں ایک تیرہ سالہ کیٹی کے مرڈر کے سلسلے میں انویسٹیگیشن کے بعد اسے جیل بھیجا گیا اور پھر 2014 میں اسے بھی سزائے موت دی گئی تھی اور اس کے اوپر ایک ٹی وی سیریل بنا تھا موسٹ ایول یہ جتنے بھی تھے یہ بہت زیادہ جب لوگوں میں ہوتے تھے تو کام ان کھائیٹ کمپوز قسم کے انٹرویو وغیرہ میں بھی ان کا روائی اسی طرح گئی ہوتا تھا اور جو ٹیڈ بندی تھا اس نے خواتین کو اپنی چانگ سے اٹریک کر لیتا تھا اپنی طرح پر انٹیلیجنس کی وجہ سے لیکن ایک اور طریقہ اس کا یہ تھا کہ اپنے آپ کو زخمی یا بیمار ظاہر کر کے خواتین کی حمدردیاں حاصل کرتا تھا اور جو اس کی طرف اس کی بدت کرنے کے لیے بڑھتی تھی تو پھر وہ ان کے ساتھ یہ سارے کرنے کے ساتھ کیا کرتا تھا جو موویز بنی ہیں ان کی تعداد تو بہت زیادہ ہے اس مرز پر اور اس طرح کے مریضوں پر ایک مووی جو اس کا نام ہے سلور لائننگز پلی بک ایک ہے انسائیڈ دا رین پھر ہے تشٹ وید فائر ایک اور ہے میڈ لاغ اور میسر جانس اس کے علاوہ ایک می میسیلف اینڈ آئیرین جس میں بہت مشہور کومیڈین جیم کیری نے ایک پولیس آفیسر چارلی کا کریکٹر پلے کیا تھا وہ ایک بہت ہی اس مووی میں سیدھا سادھا شریف النفس انسان تھا جس کے اوپر بچے بھی چڑھائی کر دیتے تھے چیک چلا لیتے تھے اس کے پر کوئی اس کی سنتا نہیں تھا اس کی بیوی نے شادی کے فوراں بعد ایک اور بوائی فرینڈ بنا لیا تھا اور اس کے جو تین بچے تھے وہ بھی اسی کے پاس چھوڑ گیا اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ چلی گئی تھی وہ انہیں پالتا رہا اور ساری نائی سافیاں اور اور ابیوس اور ہر چیز برداشت کرتا ہے کیونکہ اس مینٹل ایلنیس میں یہ ہوتا ہے فیملی اور جینیٹکس وغیرہ کا تو اس میں رن کر رہی ہوتی ہے لیکن جو باہر کے جو پھر ابیوس ہوتے ہیں اور جو نائی سافیاں ہوتی ہیں وہ سب اسے بڑھا دیتی ہیں اس بیماری کو تو اس میں بھی پھر یہی دکھایا گیا تھا اور ایک دن جب ہر چیز اس کی برداشتیں باہر ہو گئی تھی تو پھر اچانک اس کے اندر یہ روئیے جو ہیں وہ پیدا ہو گئے تھے وائرنٹ قسم کے اور ہائپر سیکشوال ایکٹیوٹی اس کے اندر پیدا ہو گئی اور اس طرح کے اس کا جو خواتین جو تھی ان کے ساتھ اس نے پھر اس طرح کے سیکشوال مز بیہیو کرنا شروع کر دیا تھا سیکشوالی اور لیکن یہ ہے کہ وہ جو لڑکی آئیرین آئی تھی پولیس کے پاس اپنے ہیلپ حاصل کرنے کے لیے اس کے ساتھ اس کا پولیس آفیسر چارلی کا افیر شروع ہوا اور پھر دونوں کی شادی ہو گئی تھی تو ہمارے ملک میں بھی یہ بیماری موجود ہے بیمار بھی ہیں کرائمز بھی ہیں اور جو وہی لوگ سارے جو اس طرح ابھی میں نے جتنے کرمنلز کا ذکر کیا انہوں نے ہمیشہ اور جتنے بھی دوسرے کرمنلز تھے سائیکوپیت جتنے بھی وہ انہوں نے بعد میں یہی بتایا کہ ان کے ساتھ کسی نے کبھی پیار نہیں کیا محبت نہیں کی ان کو کبھی حق نہیں ملا ان کا کسی نے حمدردی نہیں کی ان کے ساتھ کبھی انصاف نہیں ہوا تو ہمارے ملک میں بھی پھر یہی روئیہ ہیں جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے پھر ان ریٹرن وہ دوسروں کے ساتھ اور معاشرے کو وہ اسی طرح کی روئیہ دیتا ہے اور وہ مجرم یہی کہتے تھے کہ ہمارا جو اتنا صفاق روئیہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے ساتھ معاشرے نے جو کیا ہے لیکن ہمارا اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ روئیہ داری اور حمدردی کی اور یتیموں اور مظلوموں کے ساتھ پیار محبت کی اور حقدار کو اس کا حق دینے کی تو پھر یہ باتیں ہمیں سوچنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ